بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو بہت ہی کرسپی اور لا جواب سے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے اور صرف چند مند کے اندر ہی پکوڑوں کی یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے دو عدد میں نے بڑے سائز میں آلو لیے ہیں ان کو اس طریقے کے ساتھ چھری کی مدد سے باریک بھری کٹ کر لیا ہے اور پانی کی مدد سے ووش کر کے ان کو بول میں ایٹ کر دینا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے اس طرح سے باریک بھری کٹ لیا ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہر ادھنیا ایٹ کرنا ہے ہاف پیالی باریک کٹے ہوئے پودینے کے پتے ایڈ کرنے ہیں آپ بھی اپنے پکوڑوں میں پودینے کے پتوں کو لاسمن ایڈ کیا کریں اس سے پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ہاف پیالی ہی اس میں پالک شامل کرنی ہے پالک کو بھی میں نے چھوڑی کی مدد سے باریک باریک کٹ لیا ہے تین سے چار عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے ون فارتھ ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایڈ کرنے ہیں اب اس میں ہم کچھ ڈرائی مسالے ایڈ کرتے ہیں ڈرائی مسالوں میں ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے ڈیڑ چمچ میں نے نمک لیے ڈیڑ چمچ پیسی ہوئی ریڈ میرچ ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی ریڈ میرچ ون ٹیبل سپون میں نے انار دانہ لیا ہے اس کو میں نے پانی سے ووش کر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ثابوت دھنیا لیا ہے ان تمام مسالوں کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں دو پیالی بیسن ایڈ کرنا ہے یہ بیسن دے قریباً دو سپچاس گرام کے قریب بنتا ہے اس کو میں نے چھلنی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ چھان لیا ہے اور پھر اس کو یوز کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان تمام مسالوں کو ایک بار مکس کر لینا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لینا ہے پکوڑوں کو مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے ایک کڑاہی میں میں نے گھی ایڈ کیا اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے گھی کی جگہ آپ کوکنگ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس چیز میں آپ فرائی کرنا چاہتے ہیں گھی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گرم ہو چکا ہے جیسے ہی گھی گرم ہو اس میں ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ پکوڑوں کو ڈالتے جانا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے باقی کے تمام پکوڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے گھی میں ڈالتے جانا ہے پکوڑے بناتے ہوئے آپ اس بات کا خاص خیار رکھا کریں کہ آپ پکوڑوں کو چمچ کے بجائے ہاتھوں کی مدد سے بنایا کریں ہاتھوں سے پکوڑے بہت ہی اچھے بنتے ہیں میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ تک پکوڑوں کو فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ میں ہی پکوڑے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو جائیں گے ساتھ ہی اس طریقے کے ساتھ چمچ کی مدد سے پکوڑوں کی سائٹس کو چینج کرتے جانا ہے تاں کہ پکوڑے اوپر اور نیچے سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکے ہیں اب ایک چمچ کی مدد سے پکوڑوں کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے باہر نکال لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور کرسپی سے پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے باقی کے تمام پکوڑوں کو فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اور کرسپی سے پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس کو دہی کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ بھی میری آج کی پکوڑوں کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی پکوڑوں کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پورگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی شیعہ رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ